اس کے لئے ان کی آبادیوں کو ہر آنے والے مردم شماری میں کم سے کم دکھانے کی سازش اور کوشش ہوتی رہی ہے سن بہتر میں ہونے والی مردم شماری میں دھاندلی ثابت بھی ہوئی پچھلی مردم شماری بھی سات سال کی تاری تاخیر سے انہی سات سال تک وہ جاری رہی ہے اور ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح ہیدر آباد کراچی میرپخات نباب شاہ سکھر کو اس کی ڈیمو گرافی کو مکمل طور پر تبدیل کر کے دکھایا جا سکے کئی بار یہ مردم شماریاں غلط ثابت ہوئی ہیں لیکن مردم شماری غلط کاؤنٹ کرنے والوں کو سزا تو ملی ہے مردم شماری کو اس بنیاد پر درست نہیں کیا گیا پھر اس مردم شماری کے بعد ووٹر لسٹ اور حلقہ بندیوں کے ذریعے پچاس سال سے دھاندلی ہو رہی ہے آپ کی نمائندگی پچیس فیصد بھی نہیں ہے جو کہ اوریجنل ہونی چاہیے سندھ کے شہری علاقوں کی ہم بڑے یقین سے سمجھتے ہیں کہ اگر صحیح مردم شماری ہو گئی تو سندھ کے شہری علاقے جہاں پر اربنائزیشن خاص طور پر کراچی ایدرباد اربنائزیشن دنیا میں سب سے زیادہ ہوئی ہے اس کی آبادی کی رفتار کو پورے پاکستان میں سب سے کم دکھایا گیا ہے تو اس دفعہ جس طرح کی حلقہ بندیاں کراچی اور ہیدرباد میں کی گئی میرپوخاز نباب شاہ سکھر میں بھی کی گئی ہیں وہاں میں اطراف کرنے دیجئے کہ ہم نے وہاں پر انصاف کا انتظار تھوڑی زیادہ دیر تک کر لیا کہ شاید سپریم کورٹ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن جہاں پر ان دھاندلیوں پر ہم نے اپیلے دائر کی تھی کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا نہ سپریم کورٹ نے کہا نہ ہائی کورٹ نے کہا نہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے یا جو آپ نے بات کہی ہے وہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے یا یہ کہا ہو نہیں ہلقہ بندیاں صحیح ہوئی ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں ہر جگہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ غلط وقت میں آئے ہیں آپ غلط جگہ پہ آئے ہیں پہلے آپ کو وہاں جانا چاہیے تھا یہاں جانا چاہیے تھا جب ہمارا یہ کیس مضبوط تھا تو سپریم کورٹ کو تو چاہیے تھا کہ آپ خود نوٹس لیتی اس کے بجائے کہ ہمارا انتظار کر رہے تھے بہرحال سیاسی محاصفر عدالتوں میں اہوانوں میں جا کر بات کرتے رہے افیل کرتے رہے آواز اٹھاتے رہے اس کے باوجود ایک پری پول ریگنگ کے ذریعے کراچی اور حیدرباد کو کسی اور کا شہر ثابت کرنے کی جو سادش کی گئی ہے الحمدللہ ہم نے انتخابات سے دزبردار ہو کر اس سادش کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا ہے اب ہماری حتمی جد و جہد کی سب بندی ہو رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اس حوالے سے ایک مضبوط ایم کیوم یہاں بیٹھی بھی نظر آئی ہوگی یہ سب بندی بھی مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ اور ہماری کوشش یہ تھی ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پاکستان کے تمام تمام قومیتوں تمام زبان بوننے والے تمام علاقوں میں رہنے والے وہ لوگ جو اصل پاکستانی ہیں غریب پاکستانی لوہر میڈل کلاس کے پاکستانی میڈل کلاس کے پاکستانی پاکستان کے اٹھانوے فیصد آبادی جو کہ پاکستان کی اصل وارث ہے اس کا مقدمہ بھی لڑا جا سکے لیکن بار بار ہمیں اپنے ہی علاقوں میں انگیش کر لیا جاتا ہے تاکہ ہماری آواز سن کے شہری علاقوں سے نکل کر سن کے دہی علاقوں میں نہ پہنچے جاگرداری نظام کو خطرہ ہے ہماری آواز کچھ لوگ عوام دشمن ہوتے ہیں جس سے ہمارا نظام ہمارے لوگ پریشان نہیں ہوتے جو عوام دشمن ہوتے ہیں جو نظام دشمن ہوتے ہیں ان کے خلاف آپریشن ہوتے ہیں الحمدللہ جو آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اس بوسیدہ گلے سڑے جاگرداران نظام کو جمہوریت ماننے سے انکار کرتے ہیں اور بار بار انکار کرتے ہیں تو اب ہم نے فیشلہ کیا ہے کہ ایوانوں عدالتوں سیاسی میدان میں اپنی آواز بلند کر چکے ہیں حجت تمام کر چکے ہیں اب واحد راستہ ہے کہ جس عوام کے حق کے لئے لڑنا ہیں ان عوام کو ساتھ لے کر سڑکوں پہ آ کر اس جد و جہد کو آخری مرحلے میں داخل کیا جائے یہ دھاندلی ثابت شدہ ہے اس وقت ہیدر آباد کے ریزلٹ آگے ہیں یہ انتظار ہو رہا ہے مکمل نہیں ہو رہا ہے تو کتنے دن ہو گئے ہیں کراچی کے بھی نہیں ہوئے اب آپ کا ووٹ کراچی ہیدر آباد کا ووٹ تہہی نہیں کر رہا کراچی کا میر کون ہوگا اب سیاسی لوگ جو ایم کی ایم نے کے الیکشن کے بعد کی نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اب سیاسی جوڑ توڑ فیصلہ کرے گا کون میر ہوگا عوام کی امنگو منڈٹ کے ذریعہ نہیں ہوگا اس صورتحال کو ہم قبول نہیں کریں گے اور اس جد و جہد کو آخری مرحلے میں عوام تک لے جانے کے لئے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پروگرام ترتیب دیا ہے آنے والے وقتوں میں اس کو آپ کے سامنے پیش بھی کر دیں گے موسیقی موسیقی